اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کی ڈاکٹر ڈوبناکس اور ایک بار پھر آپ کے پسند دیدہ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں دوستوں ہمیشہ اس پرگرام میں بہت پیاری پیاری شخصیت سے آپ کا تعریف بھی کراتے ہیں اور بہت خوبی آپ جانتے ہیں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں لیکن ہم ان کے دل کے نہاں خانے ان کی اندر کی باتیں ان کے وہ ذات کے پہلو جو ابھی تک اتنے اجادر نہیں ہیں ہم آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہیں گے تو دوستوں آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں ایک بہت پیاری سی بہت نفیز سی خاتون شائرہ بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں اور بہت مزید جتنے کام ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ان کی مو زبانی سنیں خود سے سنیں اور ویلکم کروں گی اس سے پہلے صرف ایک بات کہ یہ وہ خاتون ہیں جو کہ حقیقی معلومیں عورت کی نمائندگی کرتی ہیں ہر شیئر سے حساسیت چھلکتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عورت چھکتی نہیں ہے عورت چھکاتی بھی نہیں ہے بلکہ ایک پروکار طریقے سے مردوں کے اس معاشرے میں اپنی جگہ بناتی چلی آتی ہے تو جناب کئی تین شیئری مجموعیں اور ایک حمدو ناک پر مشتمل کتاب کی مالک ہیں اور ہمارے سامنے پروکار طریقے سے بہت پیاری سی حجاب اباسی صاحبہ موجود ہیں اسلام علیکم حجاب صاحب آپ خوش آمدید والیکم کیسی ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹاک بلکل بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اتنے مصروف شجول سے آپ نے وقت نکالا مانے لیا آپ نے اتنی محبت سے بلایا تو انکار کر سکتا یہی آپ کی بات ہے جو ہمارے دلوں میں جگہ کرتی ہے ہمیشہ اور آپ ہر دل عزیز خاتموں نے جیسے آپ پتا ہے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں چاہوں گی آج آج اس پروگرام کے ذریعے ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر ہوں لیکن جاو صاحبہ تھوڑا سا ایک سٹارٹ میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک بہت ہی نیچرل سا سوال جو آپ کی دفعہ جواب ہی دے چکی ہیں لیکن میں چاہوں گی میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے کہ شائری آپ نے کیسے شروع کی اور کب کی اور کیوں کی کیا وہ عوامل تھے کیا متاثر کیا کسیز نے آپ کو کی شائری کی دراصل شائری میں نے کسی ارادتا نہیں شروع کی میرے والد بھی شائر تھے اور میری فیملی میں میرے خاندان میں اور لوگ بھی لکھنے سے تعلق تھا اپنے شورا بھی تھے تو کچھ یہ خاندانی سلسلہ چل رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خاندان کی جرسل ہوتے وہ بچوں میں بھی آتے ہیں بلکو تو وہ جرسل مجھ میں بھی تھے لیکن ہوا یہ کہ میرے والد ریڈیو پر تھے تو یہاں پر ایک پار ان کی طبیعت خراب ہوئی تو یہاں پر بڑ ساہب تھے ریڈیو پر وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئے اس وقت میری عمر تقریباً دس سال ہوگی تو بڑ ساہب والد کے پاس بیٹے تھے میری امی چونکہ پردہ کرتی تھی تو انہوں نے مجھے چائے کا کب دیا کہ یہ جا کے دے ہوگی جب میں لے کے آئی تو بڑ ساہب نے میرے والد سے پوچھا کہ تمہارے بچوں میں لکھنے کا شوق ہے کیونکہ میرے والد دراما رائٹر بھی تھے شائر بھی تھے تو آپ لام شیئر کرنا چاہیں گی میرے والد کا نام تھا شویب اباسی شویب احمد حزی نام تھا اور حزی تخلص تھا شویب احمد اباسی ریڈیو سے دیلی سے ریڈیو سے بابستہ رہے اور آخر دم تک ریڈیو سے ہی بابستہ رہے تو میرے والد نے کہا کہ اور بچے تو چھوٹے ہیں یہ بڑی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو شائری سے دلچسپی ہے کیونکہ والد کی وجہ سے میرے گھر میں نشستیں ہوتی تھی اس میں جگر امرووی تابی دیلوی سلیم احمد ایسے لوگ پر یہ ہمارے خواتین میں بھی دو تین زہرہ نگا راپا تھی ہیں یہ لوگ ہمارے ہاں آبتے تھے تو اس وقت میں بلکل دروازے کے پاس بیٹھ کے سنتی تھی تو مجھے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ صبح سکول کو دیر ہو جائے گی اس وقت تو یہ تھا کہ نو بہت زیادہ رات تھی نو بجے تو نو بجے ہم لوگ سو جاتے تھے تو اس دن یقین کریں کہ میں اگلے دن صبح اس سے پہلے اٹھ جاتی تھی اپنے جو معمول مجھے شوق تھا کہ ہاں مجھے روکا نہ جائے سننے سے تو والد نے کہا کہ اس کو شوق ہے یہ بیٹھ کے سنتی ہے تو باٹ ساپ کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں پتا ہے شیر کسے کہتے ہیں میں نے کہا جی کہنے لگے کیا ہوتا ہے میں نے کہا دو مصرے ہوتے ہیں شیر کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے تو میں پتا ہے اچھا ہم تمہیں ایک مصرہ دیں تو تم مصرہ لگاؤ گی آپ یقین کریں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مصرہ دیں تو میں کسے مصرہ راؤں گی اور مصرہ کسے دیں گے یہ تو میں ایسے ہوتا دیکھنے لگی میرے والی بیٹھ کو میں نے دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے تو کہنے لگے انہوں نے ساگر وہ پڑے اشار پڑے بشور اشار ہے لیکن اس میں انہوں نے کہا وہ چند کلیاں نشات کی چون چون کر مدد تو مہوییاس رہتا ہوں لیکن تھوڑا سی مزاہیا مزاج تھا ہوں کا تو کہنے لگے تیرا مرنا خوشی کی بات سہی اس پہ تم مصرہ لگا اب میں پریشان والید کو دیکھ رہی ہوں کبھی ان کو دیکھ رہی ہوں اور یقین کریں آج تک میری سمجھ میں ہی آیا کہ کیا کہہ دیتے وہ کیوں کہہ دیتے بجھ سے اور میں نے جو جواب دیا وہ کیسے دیا تھوڑی در میں خاموش رہی تو کہنے لگے ہاں بیٹا بتاؤ کچھ سامن میں آیا کچھ ذہن میں آیا میں نے کہا آپ نے کیا کہا کرنے میں نے کہا تیرا مرنا خوشی کی بات سہی تھوڑی در میں نے والید کو دیکھا میں نے کہا دفن کرتے اداس رہتا ہوں آنے باہ کیا بات ہے یعنی آپ کا پہلا شہر ہے یہ پہلا عصرہ میں نے جو رہایا لیکن آپ لگنا یقین کریں کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ کیوں میں نے کیسے کہا کیسے میری ذہن میں آیا یہ جو وضیعت کرنے بلکل آپ سنتی تھی آپ کو شوق تھا تو اللہ نے آپ کے دل میں کہ وہ ایسے ذہن میں ڈالا لیکن جراسین تھے اور آپ جراسین تھے لیکن آپ کا شوق بھی اس میں شامل آترا کہ آپ شوق ہیں لیکن آپ دیکھیں 10 سال کی لڑکی بچی بہت بڑی بات ہے وہ کیسے یہ کیسے سبا وزن مطلب ہے آج تک اس بات پہ حیران ہوتی ہوں تو انہوں نے میرے والد سے ایک جملہ کہا کہ تم لکھ لو یہ پکی شائر ہے اور آج آپ کے باتے وہ جملہ جو تھا وہ جیسے میرے اندر بیٹھ گیا ذہن میں دل میں تو میں نسر بھی لکھتی تھی میں نے بلوچستان میں ایک تعلیم زیادر تر قردہ کی ہے میں بات کی میں بات کی تو میں نسر بھی لکھتی تھی وہاں پر مقابلہ ہوا افثان بھی ہے تو میں نے میرا افثانہ جو پہلے نمبر پہ آیا ناشتا ہے ناشتا ہے نسر دکھانے میں بھی آپ کا افسی طرح لیکن اس کے باوجود شاہدی کی طرح یعنی میرا اگلا سواز تقریباً مجھے مل گیا جواب اس کا کہ شاہدی ہی یہ میرا اگلا سواز تھا کہ کونسی سنسر سخن پسند ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو شاہدی پسند ہے نسر کے مقابلے میں شاہدی میں کیا پسند ہے غزل یا نظم غزل زیادہ کی اس کی وجہ نہیں یہ وجہ دیکھئے اس میں شاہدی میں ہم وجہ نہیں بتا سکتے کہ یہ غزل کیوں کہی یا کیوں نہیں کہی فلا بات کیوں نہیں کی کیا ہم نہیں کہہ سکتے آمد ہو گئی نہیں میں نے کہا نظم اور غزل کے جو آپ کہنے کے بے نظر کریں تو آپ کو غزل لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی وجہ ہے کیا ہے آپ کی اپنی تسکین ہوتی ہے ذات کی یا لوگوں کے لیے لکھتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں ہاں چکر غزل نہیں لوگوں کے لیے میں نہیں لکھتی میں اپنے لیے لکھتی ہوں کیونکہ ایک غزل کہنے کے بعد میرے والد کہتے تھے لکھنا نہیں کہنا غزل کہو تو اے غزل کہنے کے بعد جو مجھے تسلی ہوتی ہے میرے اندر جو ایک اتمنان سا اترتا ہے کیا بات ہے وہ میں اس کو کسی طرح سے مطلب وہ بتا نہیں سکتی بہت اچھی بہت سمجھتے ایسا لگتا ہے لیکن ایک بات اور بھی ہے چھے اے غزل میں نے کہی دو دن دن اس کے سرشاری رہتی ہے اس کے بعد میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے اچھی کہنی چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح یقیناً یہ آپ کے اندر جو ایک چیز موجود ہے کہ آپ سمجھتی ہے کہ مزید بہتری مزید اپنے آپ کو بھی مزید بہتر کر رہی ہیں بہت اچھا ہے جب صاحب بہت بہت مزا آرہا ہے اور گفتگو کا سلسلہ دوستوں جاری ہے اور ہم مزید بات کریں گے چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے چھوٹے سے بریک ویلکم بیک دوستوں اور ایک بار پھر آپ کے ساتھ پروگرام میں حاضر ہے جس کا نام ہے دل کی بات ناکس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ پیاری سی بیمان موجود ہے جہبب بیسی صحبہ جہبب صحبہ آپ سے باپ کا سچلہ جانی تھا اور ایک سوال جو مجھے آپ سے کرنا تھا کہ آپ شائری کر رہی ہیں بہت اچھی شائری کر رہی ہیں مجمعے کا نام آپ کے ہیں آپ شائری پڑھتی بھی سن بھی رہی ہوں گی مشاعروں میں بھی جا رہی ہوں گی کچھ فرق نظر آتا ہے آپ کو پرانے اشورہ میں اور نئے شورہ میں فرق کیا ہے اور ان میں کچھ مماثلت ہے کہ جو شائری ابھی تک رائج ہے برنا بند ہو جاتی کیا ایسی بات ہے جو فرق کرتی اور کیا ایسی چیزیں جو ابھی بھی رائج ہے لیکن شائر جیسے وقت ترقی کر رہا ہے ہر شعبے میں ترقی ہو رہی ہے بلکل تو وقت کے ساتھ ساتھ شائری میں بھی تبدیلی آ رہی ہے پہلے ہمارے جو اسادزہ تھے ان کے اشار میں اتنی زیادہ جدت نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ جو ترقی ہو کر جو سامنے چیزیں اب آ رہی ہیں وہ اس وقت نہیں نہیں تھی تو اب جو شائری ہو رہی ہے وہ وقت اور موقع کے حساب سے ہے اس میں جو تشبیحات دیتے ہیں نئے شائر لڑکے اور لڑکیاں خواتین بھی ان میں اور نئے نئی نسل کہنا چاہیے اس میں جو تشبیحات دیتے ہیں وہ وقت کے حساب طرف کی یافتہ ہوتی ہیں اب پہلے کی طرح صرف گلو بلگل کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ ایسے ایسے اشار ہوتے ہیں جن کے مضمون بلکل نیرالے منفرد ہوتے ہیں اور معاشرے سے ریلیٹ کرتے ہیں لیکن جب سب میں کہا جاتے ہیں کہ جیسے غالب کا ایک شہر غالب کے تو اس صدی میں نے کہہ دیا تھا کہ لے آئیں گے بازار سے دل جا تو یہ بتائیے کہ جب یہ کچھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹیشن جو شروع ہوئی ہے تو غالب کے زمانے میں چیز نہیں تھی غالب کو کہسے انگازہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہ ہوگا تو یہ بات کس معنوں میں کی گئی تھی یہ ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئے کی دیکھئے ایک بات میں میں نے بھی اس بات پر غور کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ایسی بات کہنی سکتا جو اللہ تعالیٰ نے کینا ہوں صحیح صحیح چاہے وہ ہم تک پہنچی یا نہیں پہنچی اب بہت سارے ایسے جزائر اور ایسی جگہ تریافت ہو رہی ہیں جم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن کسی نے نہیں دیکھا ان کا بھی حساب کتاب جو ہے ناو سارا اپنی گفتگوں میں تحریر میں لاتے ہیں چاہے وہ شاعری ہو یا نظم ہو اس طرح تو وہی بات اس میں شاعری میں بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دل بدلہ جا رہے اور گردے بدلے جا رہے ان کو یہ دکھانا تھا تو انہوں نے غالب صاحب سے یہ کہلوا دیا کیا بات ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر جب پتہ نہیں ہل سکتا تو کوئی ایک مصرہ نہیں کہہ سکتا ایک لفظ نہیں کہہ سکتا ایک جملہ نہیں کہہ سکتا کیا بات کیا بات بہت اچھی بات بہترین آپ نے بات کی اور اسی بات پہ اگر بڑا اچھا لگے گا کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ آپ ایک پیاری سی اپنی کوئی کلام شیئر کیجئے جو آپ کو پسند ہو بہت شکریہ اس سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی اور اپنے ایک شیئر کے کیا مصرے کے بارے میں کہ میری یہ غزل ہے تو اس میں ایک میرا یعنی وہ یہ ہے کہ آج میرے اعزاز میں اس نے کیا اچھا سامان کیا یہ تو ایک عام سا مصرہ ہے آج میرے اعزاز میں اس نے کیا اچھا سامان کیا گھر میں برف کے پھول سجائے سورج کو مہمان کیا آہ آہ کیا کہلے کیا کہلے واہ حضب یہ مزا آگر اب یہ دیکھئے کہ یہ میرا تقریبا بتیس سال قرآنہ شہر ہے غزل ہے اس کا ایک دن رات میں میری بہن کا فون آیا جلدی سے جو ہے وہ آپ لگائیں آہ ڈسکوری آچھا ڈسکوری لگائیں جلدی سے وہ میں نے کہا کیا بات ہے کہ لگا آپ لگائیں تو سے میں نے لگایا آپ یقین کریں کہ وہ ایک جنگل کا منظر تھا اور اس میں درد سے موندے تبک رہی تھی اور میچے جو وہ جمع ہو رہی تھی بالکل وہ پھول کی طرح سے واہ واہ جمع ہو رہی تھی بالکل دو تین چار اس طرح سے پھول کھلے وے اور کونے پر سے سورج کی شائن کیا آپ بات ہے یعنی یہ بہی بات ہو گئے اب آپ بتائیے یہ میرے دیم میں یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا یہ مجھے دیکھنا تھا اس لئے میں نے یہ اور کیونکہ شاہد اساس ہے تو شاہد اللہ کے نصدیق بھی ہے اور واہ بہت اچھی بات آپ نے اشارت فرمایا اور ریکویسٹ ہے آپ سے ایک شیئر کیجئے سوچ لینا کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیا بات سوچ لینا کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے منحریف صاحب پیمان بھی ہو سکتا ہے کہ سوچ لینا کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے منحریف صاحب پیمان بھی ہو سکتا ہے ہو بھی سکتی ہے وفاؤں کے تناسب میں کمی کیا بات کہ ہو بھی سکتی ہے وفاؤں کے تناسب میں کمی خطہ عشق میں بہران بھی ہو سکتا ہے وہ بھی سکتی ہے وفاؤں کے تناسب میں کمی خطہ عشق میں بہران بھی ہو سکتا ہے اور چھاگلے آنکھوں کی خالی نہیں ہونے پاتی چھاگلے آنکھوں کی خالی نہیں ہونے پاتی پس گریہ کوئی توفان بھی ہو سکتا ہے چھاگلے آنکھوں کی خالی نہیں ہونے پاتی پس گریہ کوئی توفان بھی ہو سکتا ہے اور اس قدر میری شباہت جو میرے عکس میں ہے کہ اس قدر میری شباہت جو میرے عکس میں ہے آئینہ دیکھ کے حیران بھی ہو سکتا ہے بہت نوازی بہت شکریہ اس قدر میری شباہت جو میرے عکس میں ہے آئینہ دیکھ کے حیران بھی ہو سکتا ہے اور آخری شیر بہت جاتا کرتی ہوں کہ گرتش وقت کا منشور نظر میں رکھنا کہ گردیش وقت کا منشور نظر میں رکھنا کوئی سبقہ کبھی سلطان بھی ہو سکتا ہے کہ گردیش وقت کا منشور نظر میں رکھنا کوئی سبقہ کبھی سلطان بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اتنی پیاری کلام ہمارے ساتھ آپ نے شہر کیا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور دوستوں بہت مزا آ رہا ہے یقیناً آپ کو بھی میری طرح اور بس ایک چھوٹے سی بریک کے ساتھ آئیں گے سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ دیر بھی ویلکم بیک دوستوں اور ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور گفتگو کا سلسلہ وحی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا اور جاریب صاحبہ ایک ہمارے پروگرام کا فورمنٹ ہے کہ ہم ایک عام گفتگو یا آپ انٹرویو سے ہٹ کے تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے دوستوں کو آپ کے زندگی کے ڈیفرنٹ پہلوں سے بھی جاگر جو مطلب ہم اشنا کروائیں تو ایک ہمارا سیگمنٹ ہے دل کی بات اور یہ ہے ریپٹ فائر راؤنڈ اور میں اس میں آپ کو دس بارہ کچھ دونگی ایسے ایک لفظ جو اس لفظ کو سوچ کے آپ کی پہلی سوچ آتی ہے وہ مختصرا آپ ایک لفظ میں بھی کہہ سکتی ہیں یا ایک لائن میں بھی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں تو شجر ایک تحفظ خجبو خجبو روح روح کی تسکین احساس 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 زندگی عبادت عبادت کل زندگی کرنی چو کیا فلسفہ حیات فلسفہ حیات اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنا ٹھیک ہے اچھا آپ کی اس ٹرینڈ اور آپ کی ویکنس کوئی ایسی جو کمزوری ہے یا بہت آپ مضبوط محسوس کرتی ہے میں مشکل حالات میں کبھی نہیں گبراتی بہت اپنے آپ کو مضبوط اور میں خود کہتی ہوں کہ میں مضبوط ہوں اس کے گواہ ہمیں ہاں بالکل یہ ہے اچھا کمزوری جو ہے وہ میرے میرے بچے تھا میرے بچوں کو کوئی تکلی خالے صدن ایشیای خواتین کا جو ایک خاصہ ہمارا اور ماشاءاللہ بہت اچھی گریلو خاتون بھی ہیں آپ کا یہ بہت بہت بہلو ہے آپ کی فیملی بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ لے کے چلنے والی خاتین جو کہ میں کہتی ہوں مسلم خاتون کی ایک پہچان ہے چاندنی رات چاندنی رات تو ایک عجیب طرح کا حساس یعنی وہ چاندنی رات جو ہے وہ ایک روم ہے اترتی وی جو چیز ہے اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا لیکن وہ جو اترتی ہے آنکھوں سے دماغ اور دل تک اور پوری سمجھے مجسم صحیح جو ہے نا وہ جاندر تک اترتی ٹھیک ہے تنہائی 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 مجھے لکھنے پہ اکساتی ہے کیونکہ میں تنہائی کو پسند نہیں کرتی تو میں تنہائی رہنا چاہتی علم میرا ساتھ دے کیا بات ہے اچھا آنسل آنسل کوئی خاص میری نزدیک اہمیہ پی رکھتے دوسروں کے آنسل اہمیہ پی رکھتے کیا بات ہے اور اپنی کھائیشہ دل میں اتار رہے کی مطلب دکھ سمیٹ کے اپنے سارے اپنے رکھ لی اچھا ہجام پاسی خود آپ خود کیا ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ جیسا میں سمجھتی ہوں کہ میں سوچتی کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے میں نے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کی اپنے کامیاب ہیں اور بہت کامیاب ہیں اور بلکل ماشاءاللہ بہت بخوبی آپ اپنا کام انجام دے رہی ہیں بہت بہت زبردست بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک چھوٹا سا اور آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کی پسند نا پسند اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیوں دوستوں چاہیں گے نا آپ کے عذاب باسی صاحبہ کی وہ چیزیں جو آپ تک ابھی تک نہیں پہنچی وہ میں پہنچاؤں گی اور ویسے تو آپ کی شخصیت کا اندازہ دیکھ کے بھی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کا پسندیدہ رنگ میرا پسندیدہ رنگ سفید اور ایک ہلکا سا جس کو آپ فائٹ کہتے ہیں میں انگریزی بولنا نہیں چاہتی لیکن بولنا پڑھتی کہ سفید اور آف وائٹ پہلے یہ دو رنگ جو تھے یہ رنگ تو نہیں کہا جائے گا لیکن یہ میری پہچان ہو گئے تھے اب جو ہے اب میں چونکہ اب اس عمر کے اس اسٹیج پر آگئی ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ اپنی رائے بھی مجھ پہ مسلط کرنے لگے تو مجھے مجبوراً یہ آپ پہنے اور آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے رنگ اور لباس آپ کو کیا پسند مجھے ویسے عام طور پر شلوار کمیس اور تقریبات میں سالیبہ ہوتی رہا ہے ٹھیک ہے پسندیدہ خوشبو پسندیدہ خوشبو کوئی بھی ہلکی خوشبو اور ایک خوشبو ہے جو مجھے میرے نواسے نے دی اس کا نام میں لیلی تو یہ نواسے کی وجہ سے یا ایسے پسند آئی نہیں کوئی اس کی ایک تو نواسے کی وجہ سے میرے پہلے نواسے نے پہتا توفہ مجھے دیا تو وہ اس وجہ سے اسی باتی کہ اس کی بڑی دھیمی دھیمی خوشبو ہے جب کبھی اب میں اس کو بڑی اتیاد سے استعمال کرتی ہوں کیونکہ جب میں نے وہ سپریے کی ہوتی ہے تو لوگ اس سے خواتین پوچھتی کہ تم نے کون سا تفیوم لگایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا آپ کی پسند دیدہ کھانا بھی بتا دیجے جگہ بھی بتا دیجے جگہ تو اپنے گھر کا تسترخان کیا بات ہے جہاں میرے بچے بھی ہوں ان کے اولادے بھی ہوں میرے اپنے رشتداروں بہنے ہیں جگہ تو وہ پسند ہے کبھی کمار بچے لے جائیں اور باتیں لیکن میں اپنے خواہش سے کبھی نہیں پسند کرنا اور کھانے کا یہ ہے کہ جو چیز بھی نقصان نہ دے کیونکہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں صحیح کسی بھی نعمت کو رد کرنا خبرانہ نہیں چاہیے خبرانہ نہیں چاہیے کفرانے نعمت میں سمجھتی میں اس لئے مجھے ہر چیز پسند ہے ہر کھانا پسند ہے دال سبزی ہر چیز پسند ہے صحیح بہت اچھی بات ہے آپ کا پسند دیدہ مشغلہ لکھنا 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 ٹھیک ہے وقت کون سا دن رات میں سب سے ہر پسند آتا ہے جو اپنے لئے لگتا ہے جو رات کا وقت ہے نماز کے بارے کا جو وقت ہے جو دھائی گنڈے کا وہ میرا اپنا ہوتا ہے کیونکہ سب اپنے اپنے کاموں سے فرصت پر لے اپنے سو گئے مصروف ہیں وہ وقت میرا اپنا ہوتا ہے میرا جو لکھنا لکھانا ہوتا ہے میں اسی وقت کرتی ہوں میں ایک رسالہ نکالتی ہوں دس طریقے سے آپ بڑا کام کریں دوستوں یہ بھی ایک ہماری جاب صاحبہ کا ایک ہونہ ہے آپ دیکھیں گے کاوش جو آ رہی ہے اور ایک آخری کے پسندیدہ لوگ آپ کے ہیں پسندیدہ لوگ غجت کرنے والے نہ ہوں نرم مزاج ہوں ویسے تو میں گزارہ تو ہر کے ساتھ کر لیتی ہوں ان کی مزاج آشنا ہو جاتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ایک صفت رکھی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں ایک دو کلاقاتوں میں مزاج سمجھ لیتی ہوں پھر میں اس سے ہٹتی نہیں ہوں لیکن یہ تیہ کر لیتی ہوں کہ مجھے کتنا فاصلہ رکھنا ہے بہت اچھے زبردست آپ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے مجھے لگ رہا مجھ سے زیادہ میرے دوستوں کو سامین کو بہت مزہ آ رہا ہوگا اور یقیناً یہ گفتگو ہماری چلتی رہے گی تھوڑی دیر میں آتے ہیں دوستوں جاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بس چھوٹے سی بریک کے بعد ملتے ہیں خیلی جاریے گا ویلکم بیک دوستوں ایک بر پیر آپ کے سامنے ہوں پروگرام دل کی باد میں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں ہیں مہترمائی جاب بازی صاحبہ اور ہم ایک آخری اپنا جو پروگرام کا فومیٹ ہے اس لحاظ سے چلتے ہوئے ایک راؤن کھلیں گے جاب صاحبہ ایک چھوٹا سا ہمارا ایکسیٹمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پروفیشنل بات سے ہٹ کے تھوڑا لائیوری موڈ میں ہم بات کریں اور اس میں میں آپ کو تین آپشن دوں گی اور آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے فرس سیکنگ تھرڈ کی لحاظ سے میں آپ کو کہوں شاعری نصر یا کچھ اور یا کولم نگاری یا کچھ اور اگر میں اپنے حساب سے بات کروں تو پہلے نمبر پر شاعری ٹھیک جو کہ میری کتابوں سے ظاہر ہوتا ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر نصر ٹھیک ہے چونکہ نصر بھی میں لکھتی ہوں میں نے ٹی وی ڈرامے لکھنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا میں آپ کو چیک کیا کہ میں افثانی لکھتی ہوں تو میں ٹی وی ڈرامے لکھ سکتی ہوں یا نہیں ارے آپ بہت کچھ کر سکتی پہلے شاعری دہ نصر پھر کچھ تیسا کام ٹھیک ہے اچھا پیسہ شہرت یا جنون بلکہ یہاں بھی میں غلط کہہ رہا ہوں پیسہ شہرت جنون آپ نے ریٹنگ کرنی دیکھیں شہرت تو اگر انسان کوئی منفرد سا کام کرے تو شہرت مل جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے شاعری اگر کی میں نے اور تین چار کتابیں لیای مشاعروں میں شریک ہوئی آپ جیسے قدردان لوگ ملے تعریف کی تو شہرت تو بھی گئی نا پیسہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جن کے پاس بہت پیسہ ہے شہرت دی ہے لیکن شہرت وہ اچھی شہرت تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ایسے شہرت کا کوئی فائدہ نہیں بلکو اٹھیک ہے اچھا ادا جعفری پروین شاکر یا ایجاب اللہ سے خود ادا جعفری ٹھیک ہے غالب فائد ایم اس ویز یا جون ایلیا اس میں میں غالب ترجیح پسند کرتی ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر تو ظاہر ہے فائد صاحب ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ جون ایلیا صاحب کی بھی باز غزلیں بہت اچھی ہیں اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات کریں چھوٹی بات کریں کہ کچھ کلام ان کا متاثر نہیں کرتا مجھے ٹھیک ہے چاندی را یا سردی کی دوپہر یا سبح صادق سبح صادق تو بہت ہی اچھی چیز ہے سبح صادق تو وہ رونقے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے انسان کی پوری شخصیت نہیں کھڑتی ہے اگر سبح صادق مل جائے اور نماز پرنے کو مل جائے وہ ہے اس کے بعد چاندی را اور پر سردی کی دوپہر سردی کی دوپہر اتنا زیادہ چونکہ میں مصروف رہتی ہوں تو میں اس کو انجوائی نہیں کر سا اچھا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا پیار آسا جھوٹ گڑوہ سچ یا بے پرواہی لا پرواہی کے کچھ بھی ہوتا ہے دنیا بھی میرے خالے لا پرواہی چوئے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے بہت ساری محرکات سے بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے بلکل بلکل صحیح بات ہے سوالہ بہتے اور محض میں یقین کریں کرنا بہت چاری تھی لیکن ٹائم کی بجبوری آ جاتی ہے ایک سوال جو میں بہت زیادہ شدت سے کرنا چاہتی تھی کہ ایک چیز محسوس کی گئی ہے کہ بہت ساری تنظیمیں اس وقت کراچی میں بلکل پورا پاکستان میں ہیں شورا اور بھلائی اور بے مود اور فروغ کے لئے وہ بکور ان کے کہ وہ کام کریں تو کیا واقعی صحیح ہے یا یہ محض آپ سے مخالفت یا گروپ بندی ہے کیا ہے اس کی وجہ دیکھیں اب تک تو میں نے یہی دیکھا ہے مختلف گروپس میں بناتے ہیں وہ اچھا کام کرنے کے لئے اپنے حوالے بھی دیتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ کون قواہ ہے اس بات کا کہ جس کام کا انہیں حوالہ دیا ہے نیک کام کا اچھے کام کا وہ واقعی کا وہ واقع ہے وہ صرف میں پڑھ کے کیسے یقین کریں اور جہاں تک شاعری کا تعلق ہے اس کے بہت گروپ بن رہے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد پر انہیں واپا ملتی ہے داد ملتی ہے اور کوئی اچھا شیر کہہ بھی رہا ہے یا کوئی کہہ رہی ہیں خاتون تو چونکہ وہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہیں لوگوں کی جن کی پسندیدہ نہیں ہیں وہ بلکل بھی اس پر ہم تعلق نہیں ہیں یہ آپ کا مجھے سوال سامن میں آگیا جواب بہت بہت ڈیٹیج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپن من کو اشارہ کافی ہے اور یقین جانئے ہیں کہ بس میرا دل نے چاہتا ہوں لیکن بہت بجبوری ہے اس ٹائم کی میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جب صاحبہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور ایک آپ آئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری یمسٹرز ہیں ان کے لیے کچھ ایسا میسیج کوئی ایسی بات کہنا چاہیں گی آپ کو شاعری کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے کوئی ایسی بات یا کچھ جو بھی کہنا چاہیں اور اگر آپ چاہیں تو جاتے جاتے ہمیں اپنے دو چار اشارہ سنا دیجئے تو بڑا حبارے لئے اعزاز کی بات ہوگی دیکھیں شاعری کا مستقبل اتنا برا تو مظم نہیں آرہا لوگوں کچھ سے میں نے سنا تھا کہ عدب زوال پذیر ہے لیکن کچھ لوگوں کو میں نے سنا جس میں لڑکیاں بھی شاملی جو ہماری نئی نسل ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مستقبل تاریخ ہو مطلب ناومید ہی نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ میرا نئی نسل کے جو بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں چاہے نسل یا شائلی ان کو چاہیے کہ اپنے ہم اسروں کو بھی پڑھیں اور اپنے اسادزہ کو پڑھیں بلکل صحیح کیونکہ ہم نے اسادزہ کو پڑھ کے سیکھا بلکل صحیح یہ کہ شائرے میں اگر آتے ہیں لوگ زاہر جونئر کو پہلے پڑھایا جاتا ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہم آخر وقت تک بیٹھتے تھے کیونکہ ہم نے اپنے اسادزہ سے سیکھا جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں کہ وہ کس لفظ کو مصرے میں کس طرح استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مصرہ کس طرح سے ترتیب دینا ہے لفظ کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے تو اس میں تھوڑی سی میں کہتی بھی ہوں نئی نسل کے لوگوں سے بیٹھیں اور بلکل کو سنیں اسادزہ کو پڑھیں اور سنیں پڑھیں اور عزت کریں ایک ہمیں کچھ کلام اپنا ایک دو چار شار بس چلتے چلتے ایک چھوٹے سی غزل ہے وہ میں پیش کر دیتی ہوں کہ ہم بے نیازے سود و زیاں بولتے رہے ہم بے نیازے سود و زیاں بولتے رہے جیسے کہ سن رہا ہو جہاں کہ ہم بے نیازے سود و زیاں بولتے رہے جیسے کہ سن رہا ہو جہاں بولتے رہے اور اندازے گفتگو نے ہمیں معتبر کیا اندازے گفتگو نے ہمیں معتبر کیا ورنہ بہت سے لوگ یہاں بولتے رہے اور ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے رہنا تھا چپ جہاں پہ وہاں بولتے رہے کہ ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے رہنا تھا چپ جہاں پہ وہاں بولتے رہے کہ ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے رہنا تھا چپ جہاں پہ وہاں بولتے رہے کہ ہم بولنے کے وقت پہ گمسم کھڑے رہے اور اہل سخن کو اذن تکلم نہیں یہاں اہل سخن کو اذن تکلم نہیں یہاں اپنی خوشی سے ہم بھی کہاں پولتے رہے اور مقت عرض ہے کہ ایک دن ہجاب ہم نے سخن ترک کر دیا ایک دن ہجاب ہم نے سخن ترک کر دیا پھر یوں ہوا یہ کونوں مکہ بولتے رہے کیا بات ہے بہت ہی زبردست کلام بہترین شاعری بہت شکریہ بہت شکریہ آپ آئیں ہم نے ہمارے ساتھ اتنی پیاری باتیں شیئر کی کلام شیئر کیا دوستوں کو بتایا کہ حقیقت انجاب باسی کون ہے اور دوستوں مزا ہوا یقینا آپ کو پروگرام میں اور ایسی ہی شخصیات پیاری پیاری خصوصیات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے مزید ہر نئے بار ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور وقت کا تخاظہ ہے کہ میں اجازت لوں گی انجاب باسی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائی ہیں محزت بخشی ہے اور دوستوں انشاءاللہ پھر اگلی بار ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر پروگرام بسا نہ آئے تو پلیز ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجئے گا ٹویٹر پہ فالو کیجئے گا اور جناب بسا نہ آئے تو لائک اینڈ کمنٹ دینا نہ بھولیے گا اور آپ کی آرہ کا ہمیں شدت سے انتظار ہے اور مشورے بھی دیجئے گا میں ممنون رہوں گی تو بہت 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 شکریہ آپ پروگرام کا نام ہے www.homtv تو جناب منتظر ہوں گی آپ کی آرہ کی اور ایک نئے شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے پروگرام دل کی بات لبناز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی